موزز سامین اے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارٹ کی کتاب راغ اپنے جوگرز اتار کر اور ایک طویل سفر کی تکاوٹ کے بعد پاؤں کو کتنا آرام ملتا ہے اس نے پہلی بار اپنے ننگے پاؤں کو ریت سے آشنا کیا سرد اور کھسکتی ہوئی ریت پاؤں کا گھر بنتی جاتی تھی مردان اسے دیکھ رہا تھا جب سے آگ جلی تھی مسلسل دیکھ رہا تھا اور شعبہ ایک تجزیہ نگار کی پرتفقر نگاہ سے ہوسی کاروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے سیاہ بالوں پر ریت کی ایک تیہ تھی جس پر سفیدی کا دھوکہ ہوتا تھا تو شعبہ جب ذرا بزرگ ہوگی تو شاید ایسی ہی لگے گی مردان کے دل پر گہرا بوش تھا ایک الجھن تھی جو اسے بار بار دراور سے واپس ملیر کینٹ کے بیرک نمبر تین میں لے جاتی تھی جہاں یقیناً اس وقت تک عارفین اور ناظنین سو چکی تھی اور بیٹ مین بشیر دن کا آخری سگرٹ اپنے پھیپڑوں میں بھر رہا تھا ایک ہی گھر میں تین جوان جہاں لڑکیوں کی ذمہ داری سنبھلنے والی ذمہ داری نہیں ہوتی اگرچہ عارفین اور ناظنین کے بالوں میں زفیدی بہت تھی لیکن وہ غیر شادی شدہ تھی اور ابھی لڑکیاں ہی تھی شعبہ اپنی ذات میں ایک پر اعتماد شخصیت تھی اسے کسی حفاظت یا بچاؤ کی فصیل کی ضرورت نہ تھی محبت اور رشتوں کی کشش ایک الگ مسئلہ لیکن وہ اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور وہ دونوں بہت الگ اور تنہا غیر محفوظ اور سہارے تلاش کرتی ہوئی تھی وہ کیا کر سکتا تھا دسویں سے واپسی پر جب وہ اور شعبہ زیبو نیسا سٹریٹ سے جامن کھا کر آئے تھے تو بیٹمین بشیر نے ان کی موجودگی کی اطلاع دی تو وہ کیا کر سکتا تھا وہ کیا کہہ سکتا تھا عارفین اور ناظنین کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ خاص دباؤ اور درجہ حرارت میں ہی زندہ رہنے والے سمندر کے نیچے ہزاروں میٹر کی گہرائی میں پائے جانے والے بے رنگ آبی پھولوں کی طرح تھی جو سطح آب پر آتے ہی مسمار ہو کر پانی ہو جاتے ہیں اب ان کو کتنا عرصہ اس گہرائی اور درجہ حرارت میں رکھا جا سکتا تھا انہیں اوپر سطح آب پر آنا تھا تو یہ ناسمھلنے والی ذمہ داری تھی ان پر ترس بھی آتا تھا وہ اپنے آپ کو کارامہ ثابت کرنے کے لیے ہما وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی اور جو کچھ بھی کرتی تھی اگر نہ کرتی تو بہت بہتر تھا لیکن مردان انہیں منع نہیں کرتا تھا دیفینس کے ناریل والے گھر کے پردے گرے ہوئے تھے اور وہ مقفل تھا وہ سب کچھ تو بیگم بابر کے زمانے میں ہی پیگڈ اور مقفل تھا جو ان کی رخصتی پر ان کے ساتھ جانا تھا صرف کاریں دھونے اور پالش کرنے والے کی روٹین میں فرق نہیں آیا تھا ناظرین اس معاملے میں بہت حساس تھی ممی بہت خوش ہوں گی وہ جہاں بھی ہوں گی یہ دیکھ کر کہ ان کی کاریں روزانہ دھلتی اور پالش ہوتی ہیں ممی بہت خوش ہوں گی ایک گہرہ سانس بھر کر وہ ایک ٹیشو ناک پر رکھتے ہوئے ایک تہذیب یافتہ شون کرتی وہ کیا کر سکتا تھا آنٹی بابر کے غسل خانے میں میسیس حسین کی نمکینیت سے اس کی ملاقات آخری نہ تھی اسے اب اس خیال سے بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ لیکن ایسا ہوا تھا ہم ذرا عمر رسیدگی تک پہنچتے ہیں تو پھر شرمندہ ہونے لگتے ہیں حالانکہ انہی حالات میں اور عمر کے اسی حصے میں اگر دوبارہ پہنچ جائیں تو وہی کچھ ہوگا جو ہوا تھا اگلی شام اکیڈمی گا ڈرائیور ایک بکے لے کر آیا تھا اور میس کے تمام افسران نے رش سے دیکھا کہ میسیس حسین کی جانب سے اس بار بکے مردان کے لیے آیا ہے وہ کوئی خفیہ نہیں کھلا راز تھی وہ انتخاب کی قدرت رکھتی تھی اہدہ مینرزم اور تجربہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن تھا جس کے سامنے ایک سادہ اپنے آپ کو دانشور سمجھتا نوجوان کپتان کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا اور چند روز کی نشہ آور رفاقت کے بعد اکیڈمی کے وسیع گھاس کے میدانوں میں گھر سواری کے بعد بڑی بڑی سیال آنکھوں میں اس نمی کے بعد جو ان کی دکھی اور ناخوش زندگی کی وجہ سے بھر بھر آتی تھی اور محبت کی ایک خاص محق کے بعد جو ان کے نمکین وجود سے اٹھتی تھی وہ کپتان کائل ہو جاتا پختگی سے یقین کر لیتا تھا کہ میسیز حسین کے ماضی کے بارے میں جتنی داستانیں ہیں وہ سرہ سر جھوٹ ہیں اور صرف وہی اور ان کا نمکین بدن ہی سچ ہے اور کیا خوبصورت سچ ہے پارٹیوں میں باہر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے باوجود پارٹیوں میں ان کے بیٹوں کا گروپ الیکٹرک گٹاروں پر ایلویس پرسلے اور بیٹلز کی دھنے بجاتا اور ان پر میسیز حسین جیسے رکس کرتی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اور اس دوران ان کی لکورڈ آنکھیں صرف مردان پر ہوتی ان کے خاون جو ظاہر ہے مسٹر حسین تھے انتہائی بردبار ملنسار شریف الطبع اور وسیع القلب شخص تھے موجودہ پوزیشن تک وہ میسیز حسین کے بدل کی کومل سیڑی سے ہی پہنچے تھے اسی لئے وسیع القلب تھے یوں بھی یہ افواہ عام تھی اور شاید اس کا منبہ میسیز حسین ہی تھی کہ وہ نیچے سے ساڑھے چھے تھے اور یہ کلاک پہت عرصے سے یہیں سوئیوں کی اسی پوزیشن پر رکا پڑا تھا بیچاری میسیز حسین اور ان کی نمناک آنکھیں تو ایک نوجوان کپتان کہاں تک یہ سب کچھ ساہ سکتا تھا ایکیڈمی ایک برڈ سنیکچری کی مانن تھی اس کے وسیع پھیلاو بے اور پھر پرنسپل کے شاندار گھر کے اندر ترہ ترہ کے پرندے اڑانے کرتے تھے اور انہیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرتا تھا فوجی افسر سیول انتظامیہ بنگالی محب الوطن سب یہاں بے خطر جمع ہوتے تھے اس برڈ سنیکچری کے باہر صرف جنگل تھا جس میں صرف جنگ تھی چند روز کے لئے میسیز حسین مغربی پاکستان بھی گئی تھی وہ جانتی تھی کہ مردان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بھائی ہے جو لاہور میں رہتا ہے چنانچہ وہ خاص طور پر اس سے ملنے بھی گئی تھی لیکن وہ ملنے تو کسی اور کو گئی تھی ان کی واپسی پر ایک اور پارٹی ہوئی کیا خبریں ہیں اسلام آباد کا کیا موڈ ہے میسیز حسین ایک تمام تر سیاسی اور سماجی حقیقتیں جاننے والی شخصیت کی طرح اپنی سیال آنکھوں سے مسکراتی رہیں آگا صاحب بہت سوئیٹ تھے لاو ویبر سب نے ایک دوسرے کی جانب جواب کے لیے دیکھا اور پھر میسیز حسین کی طرف یہاں تک کہ میسیز حسین نے بھی جو باوجہ اپنی بیگم کے ساتھ مغربی پاکستان نہیں گئے تھے البتہ ان کے بیٹے چوب رہے وہ ان کے ہمراہ گئے تھے ان دونوں نے بہت فخر سے مامتہ کے پور تقدس فخر سے اپنے بیٹوں کی جانی بشارہ کر کے کہنے لگیں وہاں پرفارم بھی کیا اور آگا صاحب لاو ڈیٹ ان سے پوچھ لے دونوں بیٹے بولے کچھ نہیں لیکن وہ بھی ذرا پور فخر تھے آفٹر آل صدر پاکستان آگا جنرل یحیہ خان کے لیے ان کے صدارتی محل میں پرفارم کرنا جبکہ ان کی والدہ محترمہ ان کے ہمراہ ایک سرخوشی میں رکس کرتی تھی اور آگا صاحب کی گھنی پلکیں اور خوبصورت آنکھیں سرخ ہوتی ہوئی ان پر جھکتی تھی ایک قابل فخر بات تھی تو پھر جنرل صاحب کیا کہتے تھے ایک فوجی افسر کے لیے کپتان اور میجر کے لیے ایک فل جنرل اور وہ بھی ملکی صدارت پر فائز جنرل تو ایک خدا سے کم نہیں ہوتا شاید کچھ زیادہ ہی اور ان کے چہروں پر ایک عجیب نورانی کیفیت تھی جب وہ یہ پوچھتے تھے کہ تو پھر جنرل صاحب کیا کہتے ہیں میں سب کچھ تو نہیں بتا سکتی میسیز حسین نے بظاہر ٹالتے ہوئے کہا لیکن وہ اتنا مرد ہے کہ جنگ جنگلوں میں اور سہراؤں میں جاری رہے گی جنگ میں سب کچھ تو نہیں بتا سکتی شاید یہی وہ لمحہ تھا جب چودری اللہ داد خان کا بیٹا کیپٹن مردان خان بدلا اس کے اندر بہت کچھ آگے ہوا اس کی کلف لگی وردی وہ سیدھا ہونے لگی جو کچھ اس کے اندر انجیکٹ کیا گیا تھا اس کی لائنیت زائل ہونے لگی محب الوطنی کیا ہے ڈسپلن کیا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے اور حکم ماننا دانشمندی ہے یا یہ سوال کرنا کہ کون حکم دے رہا ہے اور اس کی اہلیت کیا ہے دانشمندی ہے یا آنکھیں بند کر لینا سب سے بڑی دانشمندی ہے اس تبدیلی کو مردان نے اس لمحے نہیں بہت بعد میں جانا اس لمحے تو وہ بھی میسیز حسین کے جلال کی روشنی میں آنکھیں چندیائے ان کی جانب دیکھتا تھا اس فخر کے ساتھ کہ میں اس عورت کے بدن کے سارے حروف تحجی جانتا ہوں اور ان کے زیر زبر پیش سے آگاہ ہوں اور یہی عورت ہمارے باس سے مل کر آئی ہے اور باس کی گھنی پلکیں اس پر چھکی تھی اور اب بھی وہ صرف مجھے دیکھتی ہے اس کے باوجود کہ یہ ایک خدا سے مل کر نہیں صرف مل کر نہیں بہرحال آئی ہے انہوں نے اور کیا کہا تھا ڈارلنگ یہ مسٹر حسین کی پر اشتیاق آواز تھی کیا کہا تھا وہ he is loveable جیسے ایک کڈلی بیئر ہوتا ہے میسیز حسین اپنے آپ میں گم وہیں تھی جہاں کڈلی بیئر بہت loveable تھا اور وہیں کسی صدارتی فوارے کے نزدیک زیب بھی تھا منتظے thank god پاکستان has been sued لیکن ڈارلنگ مسٹر حسین نے پبلک میں پہلی بار اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کی اور بے حد موزز محسوس کیا انہوں نے اور کیا ارشاد کیا میسیز حسین جواب دینے سے پیش تر باقاعدہ بلش کر گئی he is so sweet مجھے میرے نام سے تو نہیں پکارتے تھے black beauty کہتے تھے وہ بلش کرتی چلی گئی باہر ہیلیکاپٹر تھے اور جنگ کی مشین پوری قوت اور اخلاقیات سے آری کہ کوئی بھی جنگ آج تک جنیوہ کنونشن کی پابند نہیں ہوئی جاری تھی رکاساؤں پر گرتے نوٹ جو ہیلیکاپٹروں کی طرح نیچے آتے تھے کھلنا بیرکس اور الٹے لٹکتے شیر دلیر جوان اپنے ازا کے بغیر برہنہ جنرل صاحب کمال کا مشین ان کی نسل بدل دو بنگالی نہیں زمین اور اندر he is lovable مجھے black beauty کہتے تھے یہیں پر مردان کا نصیب مختلف ہوا اس نے مشاہد کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الاؤ کی آگ ایک پروانے پروجیکٹر پر چلنے والی black and white فلم کی طرح جھجکتی اور بجھتی دکھائی دے رہی تھی مشاہد بھائی جان اسے سرزل لینڈ میں ملے تھے black beauty کو fall کے بعد جب ڈھاکہ ڈھوب چکا تھا تب کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن کالیا اپنی چوتھی ہی فلاس سہرا کی جانب اچھال چکا تھا اگرچہ یہ فلاس بہت مہنگی تھی لیکن کالیا انہیں disposable commodity گردان تھا اس نے بہت دیر سے چپ ڈاکٹر ارشد کی جانب نگاہ کی جو ایک لکڑی کے چہرے کے ساتھ لا تعلق جیسے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہو لطف اندوزی سے دور ایک بیکار تسلسل کے ساتھ موسیقاروں کو دیکھتا چلا جا رہا تھا اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا گا رہے ہیں اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اوئے ڈاکٹر بڈیشے یہ بتا کہ تم نے کچھ کام بھی دکھایا ہے کہ نہیں کالیا اب کتئی طور پر لا پرواہ ہو جکا تھا کہ اسے کون سنتا ہے یار یہ سہرا اپنی جگہ پر لیکن بٹھ خیلہ کے باہر دریائے سوات والا وے سائیڈ ہوتل وہ کیا ہے یار مجھے خدشہ ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے اور صرف ہم تینوں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے کیوں کیسی معرفت کی بات کی ہے میں نے میں نے کنگ آف گندارہ نے ڈاکٹر ارشد نے اس کی جانب دیکھا علاؤ سے اس کی آنکھوں میں سرخ دیئے جلتے تھے صرف اس لیے کہ وہاں علوچے کے شگوفے تمہاری نظروں کے سامنے پوٹتے ہیں اور کھلتے ہیں آہو کالیے کا موں کھل گیا کیونکہ وہ ہم ہیں شگوفے یا وے سائیڈ ہوتل نہیں ہے ہم ہیں کیا ہم اتنے اہم ہیں یا ڈاکٹر کہ ہم ہو میں نے سنا ہے کہ جب سے حضرت آدم آئے ہیں انسانوں کی چھے سو نسلیں گزر چکی ہیں تو ان میں سے ایک نسل یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم ہیں میرا گمان ہے کہ ہم نہیں ہیں اگر ہم ہیں تو ایک شگوفہ یہاں بھی گر سکتا ہے چولستان کے سہرہ میں دراور کی تاریخ ریتلی رات میں یہاں سہرہ میں جہاں ابھی ابھی میں اپنے آپ کو دسویں بار ہلکہ کرنے گیا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ادھر ادھر ہوتی تھی ہاں شگوفہ یہاں بھی تو گر سکتا ہے اگر ہم ہیں تو کالیے نے اپنی تمام تر مخموریت کے باوجود اور ڈاکٹر ارشد پر پڑتی علاؤ کی جلمل تاریخ ہوتی روشنی کے باوجود یہ محسوس کر لیا لیکن ابھی وہی ہیں ڈاکٹر کہاں ہو یار ایک ذرا ایک ڈیک لگاؤ بلیک لیبل وسکی کی تو تم واپس آ جاؤ گے کالیے نے اپنی ہپ فلاسک جان سے بھی پیاری فلاسک اس کے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر ارشد نے اسے بڑے آرام سے واپس دکیلا نہیں تم جانتے ہو کہ میں نہیں پیتا ایک تو یہ مرزائی بہت بنیاد پرست ہوتے ہیں مرزائی نہیں ارشد نے فوراں ٹوک دیا ٹھیک ہے مرزائی نہیں کادیانی نہیں احمدی اوکے احمدی اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو تو تم لوگ اتنے ریجڈ کیوں ہو یار ہمارے ہاں جو شخص نمازیں زیادہ پڑتا ہو اس کے بارے میں شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ مرزائی میرا مطلب ہے احمدی ہے جو خاتون پردے کی پابند ہو اس پر بھی شک کیا جاتا ہے کہ ویسے تم میرے یار ہو لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر پنجابی بولتا ہو یار پنجابی پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے کچھ تو حیاء کرو کادیان میں پیغمبر کیوں نہیں آ سکتا صرف اس لیے کہ وہ پنجاب میں ہے مشاہد نے ارشد کی اس آؤٹ پرسٹ کو سنا اور چپ رہا وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا ڈاکٹر اس قورم میں وہی شخص تھا جو مذہب کے بارے میں بنیاد پرستا اور وہ کبھی بھی کسی مذہبی بحث میں کالیہ اور وہ ایک عرصے تک اس کی مذہبی وابستگی سے لا علم رہے وہ اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا تھا اور پھر ایک شکار سے واپسی پر بٹھ کھیلا واپسی پر جب وہ کالیہ سے ہاتھ ملا رہا تھا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے اس میں سے جان نکل رہی ہو اور وہ بے قابل لرزش میں تھا کیا بات ہے ارشد جانے من کیا بات ہے کالیہ نے پوچھا تھا کچھ نہیں ارشد نے سر جھٹکا تھا کچھ بھی نہیں اس کچھ بھی نہیں کے پس منظر میں شب فدر تھا کچھ تو ہے نہیں اس کے ہاتھ میں مسلسل لرزش تھی کالیہ خود بھی سہم گیا ڈاکٹر ارشد ایک مضبوطہ صاحب کا کمگو اور دھیمہ شخص تھا ایک بار قادر آباد بند پر ان کی جیپ ایک موڑ کارتے ہوئے الڑ گئی تھی اور سوائے ڈاکٹر کے سب کی چیخیں نکل گئی تھی وہ اتمنان سے کپڑے جھاڑتا ہوا بہی نکل آیا تھا اور سگرٹ سلگا کر جو کالیاں کے بیلے کے سر سبز اور گہرے جنگل کے منظر میں محف ہو گیا تھا اور اب اس کا ہاتھ مسلسل لرزش میں تھا پس منظر میں شب قدر تھا اس کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہوگا اگر ہوتا تو وہ پشاور کوٹس میں پینڈنگ اپنے درجنوں مقدمے چھوڑ کر اس ہم عقیدہ شخص کی زمانت کرانے کے لیے شب قدر جیسی جگہ کیوں آتا پارسائی کے پرتکبر مو سے جھاگ نکلتی تھی شک تھا کہ وہ اپنے دین سے انحراف کر کے مرزائی ہو گیا ہے اس لیے وہ پولیس کی حراست میں تھا اور وہ شخص جو پشاور سے خاص طور پر آیا ہے اپنے پینڈنگ مقدمے چھوڑ کر اس شخص کی زمانت کرانے کے لیے شب قدر آ گیا ہے حجوم کو دیکھ کر وہ حراسہ نہیں ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ کسی سیاسی شخصیت کی عدالت میں پیشی ہے اور اس کے ہواری نعرے لگاتے ہوئے بے خود اور بے اختیار ہو رہے ہیں اس نے اس وکیل نے ان کے نعرے غور سے کان لگا کر نہیں سنے تھے جب تک کہ پہلا نوکیلا کنکر اس کے سیاہ کوٹ کی آسین پر ایسے لگا جیسے کسی تیز چونچ والے پرندے نے اسے ٹھونگا مارا ہو پھر نعروں کی نویت واضح ہونے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی پتھر زیادہ فاصلے سے پھینکے جائیں تو نشانے تک پہنچتے پہنچتے ان کی قوت میں کمی آ جاتی ہے اس لیے وہ قریب ہو گئے سنگسار شدہ جسم بہت دیر تک ہلتا رہتا ہے اور جان نہیں نکلتی خاص طور پر جب اس کی آنکھوں کے ڈیلے کچھے بیروں کی طرح نوش لیے گئے ہوں خون بھرے گڑوں میں سے گوشت کے ریشے لٹکتے ہوں جان نہیں نکلتی اسی لیے اسے شب قدر کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے علاؤ کی سیاہی اور روشنی کے سیال سائے کالیے کی اینک پر شوخ ہوتے تھے اور پھر مدم پڑ جاتے تھے اور اپنے اس یار کے بارے میں فکر مند تھا داکٹر نے اس کی تشویش کو جان لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا تم اتنے دنوں کی قید کے بعد چند روز اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں ٹھہرے موسیقی